شہید زندہ اس کی روح تو سب ہی کی ارواح زندہ رہتی ہیں جو گناہگار ہیں فساک فجار ہیں کفار ہیں ان کی ارواح سجین میں ہوتی ہیں اور جو نیکوکار ہیں ان کی ارواح لیین میں ہوتی ہیں لیکن دونوں کی ارواح کا ان امواد کے جسموں سے تعلق ہوتا ہے وہ تعلق کیسا ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہر چیز ہے اور آج جب ہم تار کے بغیر ساری دنیا سے بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں رہی کہ یہ اس کو سمجھا جائے تو یہ تعلق تو سب کو حاصل ہوتا ہے لیکن شہداء کی حیات کا خصوصیت سے تذکرہ کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی حیات عام امواد کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتی ہے اور اس کی حدیث میں جو وضاعت آئی ہے ایسا ہی مسلم کی روایت ہے کہ سبز پرندوں کے جو پوٹے ہوتے ہیں ان میں ان کی ارباہ ہوتی ہیں اور وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں گھومتی ہیں اور پھر وہ گھوم پھر کر اور جو کچھ ان کو جنت کی نعمتیں وہ استعمال کرنا ہوتی ہیں وہ استعمال کر کے چونکہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں تو وہ پھر واپس آ کر اپنا جو ٹھیکانہ ہے اپنا قیام ہے وہ کچھ ان دیلیں ان دیلیں تخت کے نیچے لٹک رہی ہیں تو ان میں ان کا ٹھیکانہ ہوتا ہے اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے مازہ تب تغون تو وہ کہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے ارے رب نے تو ہمیں وہ دے دیا آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا وہ نعمتیں ہمیں عطا کر دی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے پھر پوچھیں گے جب ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہمارا پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے یہ سوال مسلسل ہو رہا ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمیں دنیا میں واپس بیز دیں تاکہ ہم آپ کے راستے میں فنقاتل فی سبیلک آپ کے راستے میں قتال کریں فنقتل اور پھر ہم شہید ہو جائیں مرتن اخرہ تو یہ جب وہ تمنا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ یہ میں نے اپنے اوپر فرض کیا ہے کہ واپس یہاں آنے کے بعد دنیا میں کوئی نہیں دیا سکتا انی قطب تو اللہ یرجیون کہ وہ واپس نہیں لوٹ سکتے دنیا کی طرف تو یہ تھوڑی سی تفسیر ہے شہدہ کے حیات کی شہدہ کے حیاتے کی